موسیقی عوام نئے ٹیکسز کے لیے ہو جائیں تیار دو سو بارہ ارب روپے کا منی بجٹ آج پیش کیا جائے گا بل قومی اسمبلی سے قبل کابینہ کے سامنے منظوری کے لیے پیش وزیر خزانہ اصد عمر کی ارکان کو بریفنگ پراپرٹی، الیکٹرونکس، موبائل فونز اور کیمیکل سمیت درامدی اشیاء پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجاویز ایف بی آر اصلاحات اور ٹیکس سلیبز میں تبدیلی پر بھی کابینہ کو اعتباد میں لیا جائے گا قومی اسمبلی اجلاس سے قبل تحریک انضاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب منی بجٹ سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا اوپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس میں بھی آج شرکت ہوگی اسمبلی اجلاس کے لیے حکمت عملی اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے طریقہ اکار پر غور ہوگا وزیر اعظم پہلے غیر ملکی دورے پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے سعودی فرما روان شاہ سلمان سے ملاقات تیہ امران خان عمرے کی ادائیگی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے انہیں ستمبر کی شام وزیر اعظم عمران خان متحددار عرب امارات پہنچیں گے گیس مہنگی ہو گئی عوام کو اب بجلی کا جھٹکا دینے کی تیاریاں سی پی پی اے نے بجلی ایک روپیہ انچاس پیسے پی جنٹ مہنگی کرنے کی درخواست دی نیپرا سے اگست کے مہینے کے لیے فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی استعداد کی گئے حکومت کا امتحان شروع گردشی کرزیں بلند ترین سطح پر پاور سیکٹر کے کرزوں کا حجم سولہ سو عرب سے تجاوز کر گیا کرزوں کا جن بوتل میں بند نہ ہونے کی اصل وجہ پاور پرچیزنگ کمپنی میں افسروں کی کرپشن اور بھاری تنخواہیں ہیں روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کی تہل کا خیز ریپورٹ میں انکشار نندی پور پاور پروجیکٹ میں مبینہ تاخیر کا ریفرنس راجہ پرویز ایسرف اور بابا روان احتساب عدالت میں پیش عدالت کا ملزموں کو دو دو لاکھ کے زمانتی مجل کے جمع کرانے کا حکم سمات دو اکتوبر تک ملتوی برطانیہ میں نیشنل کرائن ایجنسی کے انٹرنیشنل کرپشن یونٹ کی کار روائی منی لانڈرنگ کے الزام میں پاکستانی میاں بیوی گرفتاری کے بعد رہا تحقیقات جاری دونوں میاں بیوی برطانیہ میں آٹھ ملین باؤن جائداد کے مالک ہیں گرفتار شخص فرحان جنیچو ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں امین فہیم کے پرائیوٹ سیکریٹری رہ چکے نائنٹی ٹو نیوز نے گرفتار شخص کا پتہ لگا لیا قیدیوں کا تبادلہ لوٹی ہوئی دولت کی باپسی ممکن برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ڈیکلیریشن پر دستخر وزیر آزم عمران خان اور وزیر خارجہ سمیت آلہ حکام سے برطانی وزیر داخلہ کی ملاقاتیں پاکستان کا نام گریلسٹ سے نکالنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی فواد چوہدری کہتے ہیں بڑے ملزموں بانی متحدہ اور نواز شریف کے سابزادوں کو باپس لانے کی رہ ہموار ہو گئی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا چین کی پیپلز لیبریشن آرمی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ جنرل ہانگ ویگاوز سے ملاقات میں علاقائی سلامتی سی پیک کے تحفظ اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال آرمی چیف کا کہنا تھا دونوں ممالک کی افواج کے مابین تعاون کی درخشندہ تاریخ دشمن کی چالے ناکام بلوچستان میں مزید فراریوں کا ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ باقاعدہ تقریب آج ہوگی مہمانے خصوصی وزیرعالہ بلوچستان ہوں گے صوبائی وزراء اسکری و سبل حکام بھی شرکت کریں گے مان سہرہ میں افسوس ناک واقعہ قبائی میں نجی سکول میں کرنٹ لگنے سے چار طالب المجابہ چاروں بچے اسمبلی کے دوران پرچم کشائی کر رہے تھے کہ لوہے کا پائپ بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا امن مخالف بھارتی حکومت کا ایک اور نفرت انگیز بیان پاکستانی آرمی چیف سے گلے ملنے پر بھارتی وزیر خارجہ کی نفجوت سنگھ صدو پر تنقید سسمہ سراج بولی پاکستان میں صدو کا رویہ ٹھیک نہیں تھا کرتار پور بارڈر سے متعلق بیانات سے بھی سکھ یاتنیوں کا مسئلہ سیاسی بنا امریکہ مظلوم فلسطینیوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا امداد روکنے کے بعد فلسطینی سفیر کو بھی ملک بدر کر دیا تمام فیملی اکاؤنٹس منجمد فلسطینی حکام پر اسرائیل کے ساتھ غیر مشروط اور یک طرفہ امن مذاکرات شروع کرنے پر زور سمندری توفانوں اور بارشوں کی تباہ کاریاں چین میں منگٹ اور امریکہ میں فلورنس نے ہر شے کو تہس نہس کر ڈالا دونوں قدرتی آفتوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک سو سے تجاوز کر گئی ادھر نائجیریا میں بھی شدید بارشوں سے دس ریاستوں میں سو افراد ہلاک چار ریاستیں آفت زدہ قرار موسیقی